نون لیک کے کارکن یہ سمجھتے ہیں بلکہ میرے پاس ہے بھی ہینہ پرویز بٹ صاحبہ وہ کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ارتغل غازی جیسی ہیں ویسی قائدانہ صلاحیتی ہیں وہ ایک آدمی وہ کچھ بھٹو صاحب نے یوب خان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ڈگال ہے اشیاء کا اور سلاودین یوبی ہے یہ جو ہے نا اس طرح کے خوش آمدی ہر دور میں موجود رہے ہیں ان پر اقبال کے کچھ اشار ہیں معلوم نہیں ہے یا خوش آمد یا حقیقت اللہ کو کوئی کہہ دے اگر رات کچھ ایو بات کیا بات ہے کیا بات ہے مریم میں اچھے پہلو بھی ہیں مریم نواز میں مگر یہاں پہ کمپیرسن اچھا نہیں ہے اور طغرہ جو ہے اور رکن الدین بیبریس اور سلاودین یوبی یا اور جو تاریخ اللہ پرسلان یہ جو تاریخ کے محل میں تو قائد اعظم سے جب عمران خان کا معادنہ کرنے کوشش کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو پانچ خصوصیات قائد اعظم میں ایسی تھی جو صرف عظیم صوفیہ میں ہوتی ہیں صوفیہ میں نہیں زندگی بھر ان پر جھوٹ بولنے کے الزام نہیں لگا زندگی بھر ایک روپے کی خیانت کے الزام نہیں لگا زندگی بھر ایک وعدہ توڑنے کے الزام نہیں لگا غیبت وہ نہیں کرتے تھے اپنا کبھی وقت ظاہر نہیں کیا یہ تو پاس سے بھی نہیں گزر سکتے ہیں اوہ بھائی خوش آمد کریں گے تو ٹکٹ ملے گی خوش آمد نہیں کریں گے ٹکٹ نہیں ملے گی اور یہ طرح بیچاری تھوڑی ہے تو بیچاری کیا اس کو کہیں خاتون ہے نواز شریف نے ایک دفعہ خاتون سے کہا تھا وہ زندہ سلامت ہے بشال کی والدہ سے کہ میں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں کشمیر کی تاریخ تین ہزار سال کی ہے اس میں تین ہزار سال میں جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ 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 ہیں انہوں نے کب میں ہوں انہوں نے صرف اتنا کہا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا چنانچہ وہ پارٹے میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی اب کیا شامل ہو سکتے تھے یہ تاریخیں انسانی سے نواقف لوگ ہیں حالان صاحب ایک اور مدہ ہے جس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے تضاد جو حکومتی وزراء اور وزیراعظم کے اپنے ہی بیان کے اندر ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پورا سال یہ ویکسین تیار نہیں ہو سکتی ہمیں اسی طرح سے گزارنا ہوگا اپنی زندگی کو اس سے ڈبلی اچھی یہی کہتی ہے لیکن ہمارے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کچھ اور کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چند ہفتوں میں ویکسین تیار ہو جائے گی اور ڈاکٹر زفر مرزا صاحب تو ایک امید دلا رہے نا اور کیا کر رہے ہیں ویسے تو میں نے بریفن کرنے والے کو سبھی کو دیکھا کہ مؤدب تھے سوائے عسید عمر کے عسید عمر نے نہیں کہا قائد یا وزیراعظم کا ویجن وہ سب کہیں نہ کہیں بات کرتے ہیں ایسے کہ وزیراعظم کا ویجن ہے قائد عظم کا ویجن ہے کہیں نہ کہیں چاپلوسی کا انصر تھوڑا بہت عسید عمر نے کہا وزیراعظم وزیراعظم صاحب بھی نہیں کہا ایک بات بھی مجھے بڑا تجیوب ہوتا ہے سینکڑا دفعہ ان سے کہا ان کے دوستوں نے ہم نے بھی کہا بھئی آپ کہتے ہیں مرزا یا اسد یا اور کہوں تھے حماد بھئی آپ حماد صاحب کیوں نہیں کہتے ہیں وہ آپ کو خان صاحب کہتے ہیں ہر معاشر کے عذاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے عرب جو ہیں وہ اور طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں اس میں آپ نہیں ہوتا وہ کنیت سے ابابدللہ بیٹے کا نام لے کے خان صاحب کو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس طرح تاثر یہ پیدا ہوتا ہے ایک تو دیوتا ہے اور باقی پوجاری ہیں حسد عمر اس تاثر کو تھوڑا سا ٹیکٹفولی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پرابلم پیدا کیا بگا لیکن آپ نے تو بڑا وقت گزار رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی عادت یہ اس وقت سے میں نے کچھ سبق تو سیکھے اللہ کے وضل سے عالی جناب نے کچھ نہیں سیکھا یعنی آپ نے بہت سارے سبق سیکھ لیا الحمدلللہ ان کی طرح سے کچھ نہیں سیکھا الحمدللہ میں نے تو یہ سیکھا کسی حکمران کے پاس نہیں فٹکنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر زفر مرزا صاحب پر ماسک سے ریلیٹڈ بھی کافی سنگین الزامات اس کے بعد بھی کچھ دن تک یہ غائب رہتے اس کے بعد دوبارہ منظر عام پر آئے تھے اور ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی تھی یہ بھی جو معاملہ اٹھا ہے اب ہماری دعا تو یہ ہے ان پر جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں مگر ثابت بھی تو ہو ثابت بھی تو ہو نا ہم یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ وہ قصوروار ثابت ہوں کہ کوئی شخص اگر اللہ کا بندہ رسوا ہو تو اس میں خوش ہونے کی کونسی بات ہے صرف چیزوں کے اوپر تھوڑا clarity ملنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے آج کچھ گھبرائے گھبرائے سے تھے لیکن لگتا ہے معافی ہو گئی